بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لیبلنگ اور اینوٹیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آر جیس میں لیبلنگ اور اینوٹیشن مپ پر کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے میں نے ایک یہاں پہ فرضی ڈیٹا پوائنٹس کا بنایا ہوا شیف فائل کا کچھ سٹیٹس کا ٹھیک ہے تو میں جو ہے وہ آپ کو اس کا ٹیبل بھی دکھا دیتا ہوں ایٹریبیوٹ ٹیبل میں نے اس کا کھولا اس میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ سٹیٹ کے نام ہے پوپولیشن دیوی ہے اور پوپولیشن کی بیس پیس کی رینکنگ کی گئی ہے ہائیس کی جو ہے وہ ون سے سٹارٹ ہوئی ہے رینکنگ اسی طرح جیسے جیسے کم ہوگی اس کی رینکنگ آگے جاتی جائے گی ٹھیک ہے آجشا تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ لیبل کیسے کرتے ہیں یہ بلفلز ہمارا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے زوم ٹو لیئر کرنگ ہم تاکہ اس کو زوم ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پوائنٹس ہیں تو رائٹ کلک کیا لیبل فیچر ٹھیک ہے لیبل فیچر ہو گئے اب کیا کرتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو ہم چینج کرتے ہیں کہ اس کے نام کا فونٹ سٹائل کیسے چینج ہوگا سائز کیسے چینج ہوگا تو رائٹ کلک کیا پروپٹیز میں گئے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیبل کا ٹیب آگیا اس لیبل کے ٹیب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ نیم دیا ہوئے یہ وہی اٹریبیوٹ ٹیبل کی فیلڈ اس نے اٹھائی ہوئے ہیں رینگ سٹیٹ پاپولیشن جو اس کی دیوی تھی نیم سیلیکٹ تھا تو اس لیے ان ڈیریکٹ نیم کو جو ہے وہ لیبل کر دیا اچھا اس میں یہاں دیکھ لیں کہ آپ نے فونٹ سائز ٹیکس کا بڑھانا ہے تو یہاں سے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹیکس ٹائپ اسٹائل آپ نے چینج کرنا ہے تو جو ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ نے بولڈ کرنا ہے بولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں اپلائے کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا چینج آیا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے آ گیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ یہ سینٹر میں آ جائے ٹھیک ہے سینٹر میں آنے کے لیے کیا کریں گے پلیسمنٹ پروپٹیز یہاں پہ آکے میں نے کہا دیا اس کو چینج لوکیشن ٹاپ سینٹر ٹھیک ہے ٹاپ سینٹر کیا اوکے کیا اپلائے کیا ٹھیک ہے اوکے کیا ہم نے اور اس کے میں زوم ٹو لیئر کرتا ہوں تو جناب ہمارا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ سینٹر پہ ٹاپ پہ آ گیا اور اس کا آپ نے دوبارہ کلک کیا اس کو آپ کہیں جائے تو سینٹر چلنٹر چہتے ہیں کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سپوائر لے لیا ٹھیک ہے یہ چیز آ گئی آ چاها یہ ہماری لیبلنگ میں تو یہ چیز آ گئی اب اس کے علاوہ اور بہت سے چیزیں لیبلنگ کے اندر دیویں ہیں جو آپ چینج کر سکتے ہیں جس میں آپ نے سینٹر سینٹر میں جا سکتے ہیں بہت سے چیزوں کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ نے تھے اس میں آف سیٹ فارمیٹی دیکھیں ٹیکس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں ماسکنگ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو اس طرح شروع کر لے ٹھیک ہے یہ آپ کے پر اس میں آپ کیسا دکھانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جرنل سیٹنگ ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ بولڈ اٹالک سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف اس کے ازری کے فارمیٹس ہیں اس کے پر اپنے مطابق جیسے آپ کے میں پر ویسے آپ اس پر شروع کر سکتے ہیں اچھا یہ چیز ہو گئی اب ایک اور چیز کہ میرے پاس جو اٹریبیوٹ ٹیبل ہے اٹریبیوٹ ٹیبل میں کیا ہے میرے پاس رینک ہے اور پپولیشن ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ رینک کے حساب سے اس پر لیبلنگ ہو جائے کہ رینک سٹیٹ کا نام آ جائے اور اس کی پپولیشن لکھی ہوئے آ جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے سٹیٹ کے پر ہم نے رائٹ کلک کیا ٹھیک ہے پروپرٹیز میں گئے اور یہاں پہ آپ نے دکھیں گے کہ ایک ایک ایکسپریشن کا اپشن دیا ہے ایک تو ایکسپریشن میں کیا کریں گے اس پر کلک کیا یہاں پر ہمارے پاس وہی فیلڈز آ گئی جو ہمارے اٹریبیوٹ ٹیبل میں اچھا تو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا ہمیں ویجیل بیسک کی چھوٹا سے سکرپ لکھنا پڑے گا تو اس کی لیے صرف آپ کو اس میں دو چیزوں کو سمجھنا ہے ایک اس میں ہے ایم پرسنٹ ٹھیک ہے ایم پرسنٹ مطلب یہ سیمبل ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہے یہ کیا کرتا ہے کہ مختلف ویریبل کو آپس میں کونیکٹ کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے ڈبل کوٹ یہ ڈبل کوٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی مرضی کا کچھ بھی ٹیکس ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ رینک لکھا ہوا ہے پھر سٹیٹ کا نام آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پپولیشن لکھی ہوئی آئے تو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں نے کلک کیا رینک ٹھیک ہے اس کے بعد میں کرتا ہوں ایم پرسنٹ پہ میں نے ٹائپ کیا اب میں نے لکھنا ہے اپنا ٹیکس تو میں کیا کروں گا ڈبل کوٹ تو پہلے ڈبل کوٹ کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیش آ جائے ایک کے بعد ڈیش لکھا ہوا ہے تو یہ ڈیش آ گئی اب پھر ڈبل کوٹ بند ہو گیا ٹھیک ہے ٹیکس میرے اس کے اندر بند ہو گیا اب جو ہے وہ میں دوبارہ ایم پرسنٹ دوسرے ویریبل کیا ہے میرا میں چاہ رہا ہوں کہ سٹیٹ کا نام آ جائے نیم اور سٹیٹ میں دونوں ایک ہی ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو سٹیٹ ڈال لیا سٹیٹ ڈال لیا اب سٹیٹ کے بعد کیا کرنا ہے دوبارہ ایم پرسنٹ ایم پرسنٹ کے بعد پھر کوٹ ڈبل کوٹ کیا ہے ٹھیک ہے ڈبل کوٹ کے بعد کیا کرنا ہے کومہ کومہ کیا ہوگا کہ سٹیٹ کے بعد کومہ آئے گا اور کومہ کے بعد ہم اپنی پپولیشن لکھیں گے تو پھر ہم نے کیا کیا دوبارہ کوٹ کیا یہ ہمارا کوٹ دونوں طرف سے کومہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ ایک فیلڈ ڈالنی ہے تو end% لکھے ہم نے دوبارہ کیا پاپولیشن کی فیلڈ شو کرنا ہے تو ڈبل کلک کریں گے اچھا اب اس کو سمجھے کہ رینک رینک آئے گا اس کے بعد ڈیش آئے گی ڈیش کے بعد سٹیٹ کا نام آئے گا سٹیٹ کے بعد کومہ آئے گا کومہ کے بعد پاپولیشن آئے گی ٹھیک ہے تو ویریفائی کر کے دیکھیں ٹھیک ہے جناب رینک آ گیا ڈیش آ گیا ٹھیک ہے یہ متھیاں سے دیکھیں رینک 3 M% کے اندر کیا یہ کوما کے آیا کیا ہے ڈبل کوٹ کے اندر آیا ڈیش آ گئی ٹھیک ہے پھر کیا ہے سٹیٹ کا نام آیا پھر M% کے اندر یہ دبل کوٹ کے اندر آیا کومہ پھر اس کے بعد آگئی پاپولیشن ٹھیک ہے تو میں نے کہا اوکی اب اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو لیبل کرو اپلائی کیا اور اوکی ہو گیا ایسے ہمارے پاس ہی ہماری پوپیلیشن لکھی ہوئی آگئی صحیح جی اچھا جی اب کیا نیکس کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے اس کو اگر آپ نے جو ہے اس کو اپنے جو بھی لیبلنگ ہے اس کو آپ نے موف کرنا آگئے پیچھے اس کو لیے ہم کیا کریں گے اس کو کریں گے کنورٹ کریں گے کنورٹ لیبل تو اینوٹیشن تو اینوٹیشن میں جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو یہاں پر آپشن آ جائے گا میں اس کو یہاں یوز کر رہا ہوں ان دی میپ ٹھیک ہے تو کنورٹ کیا کنورٹ ہونے کے بعد کیا ہمارے پاس آئے گا کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے لیے یہ اس میں کہیں بھی آپ نے اس کو موف کرنا ہے تو آپ اس کو آگے پیچھے موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بلفز اس کو آپ یہاں لے آئیں اس میں نیچے لے آئیں ٹھیک ہے اس کو اگر آپ یہ ایسے سیٹ کر لیں سعیے جس کو آپ نے جہاں سیٹ کرنا ہو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آ رہا ہے تو اس کو آپ یہاں لے آئیں اس کو یہاں ہی رہنے دیں یا یہاں لے آئیں ٹھیک ہے تو اس کو ایسے ہی آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ آپ اپنے جو بھی لیبلنگ ہے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ نے میرے چینج کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ